لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دیکھئے دو چیزوں کا اس میں بیان ہے ایک رب کی کبریائی کا اس کی علوہیت کا اس کے عظیم ترین حقوق کا اور دوسرے بندے کا اعتراف قصور کا اقرار تو جب یہ دونوں چیزیں کسی دعا کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو وہ دعا اور دعاؤں کے بنسبت جن میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی ان سے افضل قرار پاتی ہے مختصر اور جامع یہ دعا جن میں یہ دونوں ہی بنیادیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ اگر بندہ اس دعا کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز رب کریم سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ روایت جامع ترمیزی کی ہے تین ہزار پانچ سو پانچ جسے صحیح قرار دیا گیا ہے